یہ ایک شریف ہے سکون سے پٹھی ہے یہ بلی ہے نا اسی لیے یہ دیکھو یہ سامنے گاڑی انتظار کر دی ہے جلدی چلو اسلام علیکم گائز فائنلی وی آر بیک وی آر بیک وی این ایدر ویلوگ تو جی اتنے دن سے ویلوگ نہیں آیا میں زیادہ بیزی تھا آپ دیکھ سکتے ہو میں واقعی بیزی تھا میں نے داڑی شاڑی بالشاہ کچھ بھی نہیں بنایا میں کافی زیادہ بیزی تھا اب فیلال آج جمعہ سب سے پہلے داڑی شاڑی بنوالی تھی جمعہ کے لیے لیٹ نہ ہو جائے رمضان کا پہلے جمعہ اس لیے بلکل ٹائم پر پڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں داڑی شاڑی بنوالی تھی جمعہ شما بھی پڑھ گیا تھا وہ کلپ پہلے اس لیے نہیں ریکارڈ کیا کیونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا کافی جمعہ کے لیے کافی لیٹ ہو گیا تھا اور آج میں آپ کو فودے بھی دکھاتا ہوں اور ایک سپیشل گیسٹ بھی دکھاتا ہوں تو جی یہ دیکھو صبح نکلا تھا یہ فریش تھا لیکن نا ایک منٹ فوکس ہو جائے ہاں یہ دیکھو یہ نا صبح نکلا تھا اور یہ فریش تھا یہ دھوک کی وجہ سے اس کی حالت ایسے ہو گیا باقی یہ تین بھی نکلے ہوئے تھے لیکن ان کی حالت بھی اب ایسی ہو چکی ہے باقی یہ دیکھ لو بھر گیا ہے نا پھر پھولوں سے اتنے سارے پھول نکل آئے ہیں اس پہ یہ سائیڈ پہ بھی نکل آئے ہیں یہ اس سائیڈ پہ ہو جائے گا سپیشل گیسٹ ہے نا وہ یہ ہے یہ آپ کو نا شیرو کی طرح لگ رہی ہوگی لیکن یہ شیرو نہیں ہے یہ ہے سکنین کی بھلی گسے بھالی ہے یہ دیکھو کیا ہوا یہ جی گیسٹ آئے گا ہمارے پاس جی بات ایسی ہے مجھے لگ رہا فول ٹائم روزہ میں نے کہا اب ٹائم گزار نکلے نا ہم کوئی نا نیک پاک نیٹ فلک سریز دیکھ لیتے ہیں تو جی اب میں جانے والا ہوں اثر کی نماز پڑھنے آج بہت زیادہ گرمی ہے جس کی ویسے بہت زیادہ مجھے روزہ لگا ہے لیکن خیر رب تو تھوڑا سا ہی ٹائم لگیا پہلے اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آکے انتظار کرتے ہیں کہ کب ہوگی مغرب کی آسان اے بہت زیادہ کھا لیا ہے پیٹ بہت فل ہو گیا یہ دیکھو ویسے تو میرا پیٹ ہے ہی پتلا اب ہم میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے پھر آکے ملتے ہیں اب میں یہ ریکوڈ کر رہا ہوں تقریباً گیارہ بجے کیونکہ افتاری کرنے کے بعد کافے زیادہ پانی پی لیا تھا تھوڑی سی بھوگ محسوس ہوئی ہے اور فیصل بھی میرے پاس آئے گا تو ہم نے سوچا باہر جا کے نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں سہری کو دھا لے تو جی اب میں جانے لگا ہوں باہر تو جی اب میں جانے لگا ہوں باہر باہر جہاں بھی جاؤں گا وہ آگے آپ کو دکھا دوں گا کتھ ہے چلا نوڈل ہے نوڈل ہے چلو تمہیں چھوڑ دیں گے بیٹھو بجی اب ہم یہاں تھے بنو پلاو پہ پلاو کھائیں ان کا گل گیش میں بڑا فیمس پلاو ہوتا ہے یہ بھائی کو ہم نے یہاں اوڈر دے دی ہے یہ بھائی پلاو لگا رہے ہیں ان کے پاس آئسکریم وغیرہ بھی ہوتی ہیں خیر ابھی ہم بیٹھ کے جب پلاو آتا ہے میں آپ کو پلاو بھی بھی کھاتا ہوں ساتھ ہم ڈیو نہ مانگوائیں گے تو ہوئی نہیں سکتا ڈیو تو پھر لب ہے نا پنا پلاو سکتا ہوں تو میں نے کھا لیا میں سوچ رہو واپس کھا جاؤں گا ہوں یا حضر کے پاس چلو دیکھتے ہیں اوکی انکل جی اللہ حافظ سامنے گاڑی انتظار کر رہی ہے جلدی چلو یہ رہی ہے ہماری وہ گاڑی جو ہمارا انتظار کر رہی ہے عوام یہ سمجھی ہوگی نہیں تو جی یہ تو بھی لیٹر گی تو جی اب ہم آئیتے ہیں گول باگ انکل کو ڈیسٹر نہیں کرتے بھلے تو اب ہم آئیتے ہیں گول باگ تھوڑا سا نا ریسٹ کرنے ہم نے کہا اس بینچ کے پاس جا رہے تھے ہم ادھر پہلے ہی کوئی جا کے بیٹھ گیا میں تجھے اس لیے کہتا ہوں کہ کل جب ہم اٹھنے لگے نا اس بینچ پر تھوک پھینک دیے کرتا کہ کوئی اور نہ بیٹھ سکے اب کوئی اور بینچ ڈھونڈنا بڑے گا ہاں جی تو ہم آئیتے ہیں تھوڑا سا نا ری فریش ہونے کے لیے تھوڑا دیر یہاں پہ بیٹھیں گے تھوڑا سا مچھل مچھل ہمیں کٹیں گے پھر ہم جائیں گے کھا خانشانہ کھا کے ہم نے تھوڑا سوچا ہاں وہ سامنے بینچ پڑا ہے وہ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ اب ہم اس بینچ تک جانے لگیں گے نا پہلی اس پہ کوئی بیٹھ دے گا یہ ہمارا ایکسپیڈینس ہے لیکن نا یہ درخت نا وہ درخت کے نیچے پڑا ہے بینچ اس ٹیم چلے رہے ہیں چمر جاتے ہیں بیٹھ میں سے ہی چل شورٹ کٹ مار لونگ کٹ کی وجہ سے ہی رہ جاتا ہے بینچ یہ فائنلی بینچ مل گیا ہمیں کسی اور کے بیٹھنے سے پہلے ہم بیٹھ گئیں اب نبونی خریف دکھو یہاں پہ آئے مزا آ رہا ہے کچھ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم فول اندھیرہ ہے اس ٹیم نا یہاں آنے کی چاہ سیسلی نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی جوڑا بھی ہے تو اب وہ نظر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے کافی ساری لائٹیں لگا دیا پہلے یہ ہوتا تھا نا یہ جو درمیان میں یہ اس طرح لائٹیں ہیں نا یہ نہیں لگی ہوتی تھی یہاں پہ ہوتے تھے فول ٹائم اندھیرہ تو یہاں پہ کپل کپل آ جاتا تھا ہم دو نے یہاں پہ بیٹھ کے سکون سے شین دیکھتے ہوتے تھے بچی یہاں سے آ رہی ہے لڑکا ماں گھوم کے آ رہا ہے ہم ان کی ساری یہ دیکھتے تھے اب تو وہ شین بھی اب ختم ہو گیا اس لیے یہاں پہ اب ہم کم آتے ہیں کیونکہ ہمیں اب اتنا مزا نہیں آتا جو جی اب بہت ریسٹ کر لیا میں نے گول باگ میں بہت سارے مجھے مچھر بکا رہی ہیں اب میں جانے لگا ہیدر کے پاس ہیدر کی مجھے کال آئی تھی وہ کہتا تیرا کوئی گفت آئی ہے ہیدر کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے جو جی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایف ایکس بھی ایسی بن سکتی ہے یہ ہیوی ایف ایکس دیکھ سکتے آپ جو جی یار ایک گلتی ہوگی ہے گول باگ والے کلپ کے بعد میں گیا تھا ہیدر کے پاس وہاں پہ میں نے ریکارڈ کی تھی لیکن وہ نا ویسٹ ویڈیو کی وجہ سے نا وہ گلتی سے وہ والا کلپ بھی ٹلیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ پہلے تو چھوٹا تھا اور بھی زیادہ چھوٹا ہو گیا تو پھر بھی آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی ہنجی اب ہم وہ لوگ کو کھینچ کی جائیں گے سہری تک ویسے بھی اب سہری کا ٹائم ہونے ہو لگا سہری شاری کریں گے نماز سماس پڑھیں گے تو وہ لوگ کو کھینچ کے دس منٹ کا آج ہم لازمی بنائیں گے لیکن یہاں پہ مجھے سکلین کی بلی نے اتنا تنگ کیا ہوا اتنا تو آج تک میری بلیوں نے تنگ مجھے کیا ہی نہیں ہے یہ جی واشن کرنے کے بہانے کرتی رہتی یہ کرتی نہیں ہے میں اس کو باہر لے گیا تو ہم واشن نہیں کرتی اندر مجھے تنگ کرتی دیکھتی اس کو دیکھو ذرا یہ دیکھو جی اب یہ خام خواہ سے گھومتی لے گی اب آپ کا کوئی کام ہے یہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ کوئی کام ہے آپ کا خام خواہ گا گان میں کیڑا تو ہو گئی نا سکلین کی بلی ہے تو یار جیسے کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا فون تھا نا اس کا ڈسپلی ٹوٹ چکا ہے ہنجی جس دن میرا کزن آیا تھا اس نے منوسیت دالی تھی جس دن وہ آیا تھا بھی آیا ہی تھا گھر اس کے پانچ منٹ بعد یہ گھر کے مجھ سے ٹوٹ گیا تھا کیا کر سکتے ہیں اس کا ڈسپلی ٹلوالے کے بعد میں ابھی ہو رہا ہے سہری کا ٹائم چل کے کرتے ہیں سہری یہ شکل دیکھ لو یہ پاپ جی کھیلتا رہے گا پوری راہ جب سہری میں آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ رہتے ہوں گے تو سو جے گا اور اس ٹائم یہودیوں والی شکل بنا کر یہاں پہ بیٹھ لے گا آج ہمارے پاپ سہری میں ہے سالن میں توری رائتہ اور یہ ہے لسی یہ لسی پنک پنک اس لئے نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کا اندر روح افضہ ملا ہوا ہے ایسی لسی آپ کو کئی بھی نہیں ملے گی ہو سکتا ہے گھر میں باقی بناتوں لیکن باہر ایسے نہیں ملتی تو جی اس میں ہمارے پاپ راٹھیں ہیں اور اس کے ساتھ دہی دہی تو لازمی ہوتی ہے نا دہی کے بغیر کوئی سہری نہیں ہوتی ویسے تو چائے کے بغیر بھی نہیں ہوتی لیکن ابھی میں گھر والوں کو کہوں گا نا ویسے ہی یہ سارے انتظار میں بیٹھے ہیں یا آپ دکھا نہیں سکتا یہ اردگرد سارے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کب میں روکوں اور یہ کھانا سٹارٹ کریں تو جی سہری شہری ہم نے کر لیا پانی دبا کے پی لیا آخری گونڈ پینے لگوں بس تو جی یہ ہے آپ ہمارے چھوٹی مخلوق دیکھ سکتے ہو ایک تو یہ اور ایک یہ دیکھو یہ کونے میں گھسا ہوا یہ پورا دن ان کا یہی سینوت ہے پورے گھر میں گھومتے رہتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ایک چھوٹا کالا بلہ ہے وہ تو اکثر زیادہ بھاگتے رہتا ہے اور جگہ جگہ پر چھوک جاتا ہے سوفو کے نیچے علماری کے نیچے تو ہمارا آدھا دن اس کو دھوننے میں لگ جاتا ہے اور آدھا دن اس کو دوبارہ گھوم ہونے میں لگ جاتا ہے شیئر یہ ہے سویٹ اب ہمیں ان کی عادت ہو چکی ہے یہ ہے وہ بلیک شیطان یہ ہے ہر وقت گھوم ہو جاتا ہے جس کو اپنے دھوننا پڑتا ہے یہ دیکھو کتنا معصوم لگ رہا ہے اتنا معصوم جیسے مسجد کی سفلوگ تو جی اب یہ تینوں دیکھو شیطان آپس میں لڑ رہے ہیں مجھ سے لڑ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ایک شریف ایسا کون سے پٹھ لیا یہ بلی ہے اس لیے یہ دیکھو یہ یہ حرامی اور یہ تو میری شرڈ کو چپتا ہوا کوئیٹ ہے نا میں نے اپنا موہ اس لیے کٹا ہوا کیونکہ یہ اتنے پیارے بچے نظر آرہے ہیں میرا فیس کس نے دیکھنا میں ہے اس کو دیکھو یہ دیکھو جی ایسے کام ہی نہ کرو کے بعد میں پشتانا پڑے گر جاؤ گے تو جی نماز ہم نے پڑھ لیا اب ہم لگے ہیں سونے کیونکہ اگر جاگتے رہنا جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جاگتے رہو گے تو واش روم ہی جاتے رہو گے جتنا ہم نے ٹکاہ کے بانے پی لیا کیا ایر بلوگ کو میں کرنے لگا ہوں یہاں پہ اینڈ چھوٹا سا بلوگ تھا لیکن نیکس بلوگ اچھا اوٹ بڑھائے گا تو میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں بلوگ کو اینڈ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ٹھوک دینا حیدر والی اوفر بھی آئے گی اوکے